خاری باولی میں ہی میں اس وقت موجود ہوں اور جس طرح سے زیرہ ہے اور زیرے کے بھاو کو لے کر کے تیزی مدی دیکھی جاری ہے لگاتار کئی طرح کی خبریں جو ہے زیرے کو لے کر کے آ رہی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ روحن پٹیل موجود ہیں جو زیرے کے بیاپاری ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے ہمارے درشکوں کو کہ زیرہ جو ہے ویدیشوں میں کہاں سے آتا ہے اور دیش میں کن کن راجیوں سے آتا ہے آگے کی بات اس کے بات کریں گے انڈیا کی بات کریں تو گجرات اور راجستان اس کے مین ہیں اور بہار کی بات کریں تو ترکی سیریہ جو بہت ہی کم ماترہ میں آتا ہے اور چائنا ہے جو تھوڑا ماترہ میں آتا ہے پر میکسیمم انڈیا ہی اس کو لیڈ کرتا ہے ابھی کیا لگ رہا ہے بازار کے اندر کتنی خپت ہے اور کتنا موجود ہے جیرہ بھاو کیا چل رہا ہے بازار کیسا ہے جیرے کا لگ بگ جیرے کا بجار آپ سمجھو یہاں گلی کی بات کریں تو دو سو پیچاسی سے نبے کے آس پاس کے باب ہیں اور راجستان اور گجرات میں آوکے اس ٹیم پر کم ہے مونسون کی وجہ سے کراپ اس سال بڑیا تھا لاسٹ یر جیرے کے دام کافی زیادہ تھے اوپر میں چھے سو سے ساڑھے چھے سو تک پہنچ گئے تھے اس کی وجہ سے جو کسان نے تب اچھا ہویا تھا اور اس کا پروڈکشن بھی اچھا آکے نکلا ہے تو ریٹ اس سال ڈاؤن آنے کی امید تھی ہے اس یوزول اور ڈاؤن آئے بھی ہے کیا کارن مان رہے ہیں ڈاؤن کا وہی پروڈکشن زیادہ تھا لازٹ یر کا بھاو دیکھ کے کسان نے کافی مال بھویا تھا اور اس کا ڈیزلٹ بھی نکل کے اچھا آیا تھا تو اسی لیے یہ جنون ریٹ کے آس پاس آگیا ہے جو جنرلی جس میں خپد بھی اچھی رہتی ہے اور بڑیا رہتا ہے اس حق سے صحیح ہے ریٹ آج کی تاریخ میں 285 کے آس پاس کا بتایا ہے میں نے ابھی جیسے تیوہاروں کا سیجن چل رہا ہے تیوہاروں کے آوکھ ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ آگے اس کا بھاو تیج ہوگا جیرہ تیج ہی پکڑے گا یا مددہ ہی رہے گا دیکھئے ریٹ یہ آلماسٹ آپ بوٹم کے آس پاس کے کہہ سکتے ہیں لمبا چوڑا مددے کی بات نہیں ہے یا دس سے پندر روپے اس باو سے اور ڈاؤن آتا ہے تو امید ہے کہ سٹوکیس بھی انوال ہو جائے گا اور بجار میں جب سٹوکیس آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا نیچے کا بوٹم ایک بار بن جاتا ہے اور جو نون گھراکی کا پیرڈ ہے جس میں گھراکی نہیں ہوتی وہ یہی دور چل رہا ہے ابھی برسات بھی آگے جا کے ختم ہو جائیں گے بار بار کی ستیتی بھی سب نورمل ہو جائے گی تو آگے تیوہار بغیرہ بھی ہے تو گھراکی کا اچھا سپورٹ رہے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بجار بھی کافی اچھا رہے گا جیرے کے بھاؤں میں بھی بیس سے پچیس پرتیشت تیجی آ سکتی ہے ابھی جیسے جنوری فروری اور مارچ تک جو ہے دیش کی فصل تو بجاروں تو کہا جاتی ہے اب جیسے اگلی فصل کیا اگر بات کری جائے مانسون ہے برسات ہے کیا لگ رہا ہے کہ جو راجیوں میں برسات زیادہ آئی ہے بار جیسے حالات ہوئے ہیں فصل برباد ہوئے ہیں اس کا کوئی اثر پڑے گا باجار پر دیکھیں یہ موسٹلی ہوتا ہے گزرات اور راجستان میں جس ایریا میں گزرات میں ہوتا ہے وہاں بہت اچھا مانسون ہوا ہے ڈیم وغیرہ فول ہو جائیں گے اس سال اور فول ہے بھی اس سال بہت اچھا ہی بارش ہے مانسون میں کوئی کمی نہیں ہے تو اگلے سال بھی جیرے کی پروڈکشن اچھی ہی رہے گی مطلب کسان بوئے گا اور کافی اچھی quality میں seed باہر نکل کے آئے گا ویدیشوں میں بھی اس کی کھیتی بڑی ماترہ میں کی جا رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ ویدیشوں سے بھی زیادہ مانگائے جائے گا جیرہ جیرہ ویدیشوں سے انڈیا تو نہیں آتا ہے بہت rare of the rare case میں آتا ہے بہت ہاں باہر کی market disturb کرتا ہے انتر راشتری market disturb کرتا ہے چائنا تھوڑا disturb کرتا ہے جب وہ parity میں جب وہ parity کے بھاو دیتا ہے پر جو flavor انڈیا کا ہے وہ flavor وہ لوگ compare نہیں کر سکتے تو انڈیا کا export برابر صحیح رہ رہا ہے اس سال crop کافی اچھی ماترہ میں ہے تو level to level ہے جیرے کا بھاو بھی level to level ہے نیچے کے بھاو سے جو مارچ میں بھاو تھے جیرے کے اس بھاو سے 90 روپے کلو بڑھ چکا ہے اس میں سے کچھ گھڑ بھی چکا ہے تو یہ normal scenario رہتا ہے کرانے کی آئٹموں کا ویسا ہی چل رہا ہے سر اگر جیسے اگر آنکڑوں کے بارے میں جانکاری ہو یا لینا چاہے ہم جیسے دیش میں ہیں اپنے دیش میں کتنی خپت جو ہے گھرے لو خپت کتنی لگ جاتے ہیں 40 سے 45 لاک موری کی خپت یہ لگ بگ 40 سے 45 لاک اور اگر پچھلے سال کی بات کریں تو اتنی خپت خپت اتنی رہتی ہے تھوڑا ریٹ کی ویسے 5% اوپن نیچے ہو سکتا ہے باقی خپت جنرلی جو ہمارے بہار 35 سے 40 لاک بوری کے آسپاس ایکسپورٹ ہوتا ہے آبی جیسے اب تیواروں کا سیجن ہے تو اس میں یہ مانا جائے کہ کوئی تیجی آنے کے آثار نہیں ہے جیرے میں نہیں آ سکتی ہے بہت بڑی جو لاسٹ یر لوگوں نے دیکھا ہے ویپاری برگ نے دیکھا ہے تو انہوں نے ایک الگ ہی اچھال دیکھا ایسا کبھی آتا نہیں جنرل جنرل 20-25 پرسن کا ریٹن ملتا ہے آپ وہ اچھال ضرور دیکھنے کو ملے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پر جو آپ سوچے بہت بڑی تیزی ہے ویسی کوئی نہیں ہے کبھی ایکسپورٹ یا ریٹ اسی سے ہی کھلتا ہے اس کا ریٹ آج کا دو سو نبی رو بہت دنی دیکھیں یہ جیرے کے بارے میں پوری جانکاری دی ہے آگے بھی ہم لگاتار جیرے کی جو ہے مارکٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ خبریں اگر آپ پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر بتائیے اور ایسی اپڈیٹ لینے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں دلی سے مارکٹ ٹائمز ٹی وی کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی